موسیقی اور اتنے ساری توپے آخر تالیبان کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں افغانستان کے حکمران تالیبان کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے کے لیے یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں افغانستان جسے سامراجیوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قبضے کے لیے نہ جانے کتنی جنگیں لڑی گئیں لیکن افغانستان کو جیتنا ہمیشہ ایک کٹھین چنوٹی رہی اس علاقے کو جیتنے کے لیے بابر سے لے کر انگریزوں کی تک کی آخی چمک جاتی تھی لیکن یہ پوری طرح سے مناسب نہیں ہو پایا اور کوئی بھی زیادہ سمیتہ کس جگہ راج نہیں کر پایا اس لیے اس جگہ کو سامراجیوں کا قبرستان کہا جاتا ہے 19 سدی کی شروعات سے ہی افغانستان مہا شکتیوں کے لیے کھیل کا میدان بنا رہا 19 سدی میں برٹین تھا تو 20 سدی میں روس اور اب 20 سدی میں امریکہ ہر بار شروعاتی جیت کے بعد آخرکار سبھی کو یہاں مات کھانی پڑی فلال اس جگہ تالیبان کی حکومت ہے اور تالیبان نے بھی اس دیش کی گدی پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ کو یہاں سے بے دخل کیا تھا امریکہ جیسے طاقتور دیش کو خدیرنے کے بعد تالیبان کے حوصلے کافی بولن تھے لیکن تالیبان سرکار جانتی ہے کہ اگر اسے افغانستان پر اپنی پکڑ مضبوط رکھنی ہے تو اسے اپنی ملٹری کی طاقت کو کئی گناہ تک لے جانا ہوگا لیکن تالیبان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ نئے ہتھیار خرید سکے اس لیے تالیبان نے اپنی طاقت بڑھا کر دکھانے کے ایک نایاب طریقہ خوج نکالا ہے اور وہ طریقہ ہے سپیلڈ کینن یعنی کہ میدانی توپے اور یہ وہ توپے ہیں جنہوں نے صدیوں سے اس بھومی میں ہی ہو رہی کھونی جنگوں کو دیکھا ہے اب تالیبان ان توپوں کو ایک بار پھر سے وار فرنٹ لائن کا حصہ بنانے جا رہا ہے تالیبان اپنے پرانے گوداموں میں زنگ ہا رہے ہتھیاروں اور توپوں کو پھر سے جمع کر رہا ہے تالیبان کے پاس ایسے ہتھیاروں کا ایک بڑا زخیرہ ہے جو کی سالوں سے گوداموں میں بند پڑا ہے لیکن اب تالیبان انہیں نکال کر ان کی مرمت کروا رہا ہے تاکہ انہیں پھر سے استعمال کے لیے لائق بنایا جا سکے میدانی توپے وہ ہتھیار ہیں جن کا جنگ کے میدان میں بہت بڑا رول ہوتا ہے یہاں تک کہ اب بھی جب ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو گئی ہے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار ہتھیار جنگ کے میدان کا حصہ بن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کئی حالاتوں میں آج بھی میدانی توپے جنگ کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں ٹالیبان کا یہ قدم اس کی دہری رم نیتی کا حصہ ہے اس سے ٹالیبان دیش کے اندر اس کے ویرودیوں کو دھمکا سکتا ہے کیونکہ جب افغان کی جنتہ کو پتا لگے گا کہ ٹالیبان سرکار پرانے ہتھیاروں کو نیا جیون دے رہی ہے تو ویرودیوں کے سور اپنے آپ شاند ہونے لگیں گے اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ٹالیبان کا پکش مضبوط ہوگا لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ سالوں سے جنگ کھا رہے ہتھیاروں کو پھر سے استعمال کے لائک بنانا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے ورڈ کوالٹی کے انجینئرنگ اور ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت ہے اور ٹالیبان کے پاس اس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے سب ہی جانتے ہیں کہ ٹالیبان کے پاس نہ تو ٹرینڈ ٹیکنیشیم ہیں اور نہ ہی انجینئرز پھر کس طرح سے ٹالیبان میدانی توپو اور ملٹری موٹار کو استعمال کے لائک بنا پائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اگر ٹالیبان اس کام میں کچھ حد تک بھی سفل ہو گیا تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا وہ دنیا کو ایک سندیج دے پائے گا کہ وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے وہ ملٹری پریڈ میں اپنے ہتھیاروں کا زخیرہ دنیا کے سامنے دکھا پائے گا اور اس کے ہتھیاروں کی طاقت دیکھ کر اس کے ویروہدیوں کے حوصلے ضرور پست ہو جائیں گے یہ وہ ہتھیار ہے جنہوں نے 20 سدی کی شروعات میں ہونے والی جنگوں کا فیصلہ کرنے میں نرائے بھوم کا نبھائی تھی افغانستان میں آپ نویشک شکتیوں کے آگمن کے ساتھ میدانی توپے رنگتک ہتھیار بن گئی تھی افغانستان کی جبرافیکل لوکیشن کافی مشکل ہے چاروں طرف اوچے اوچے پہاڑ اور گھاٹیاں ہیں ایسے میں افغانستان کو فتح کرنا ویسے ہی دشمنوں کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے ایسے میں منگولوں سے لے کر دوسرے ویدیشی آکرمنوں کے دوران ان میدانی توپوں نے افغانستان کی سینہ کو کافی طاقت دی ہے خاص طور سے امیر عبدالرمن خان کے شاسن کے دوران میدانی توپوں کی اصلی طاقت کو پہچانا گیا تھا اور اس کا صحیح استعمال شروع کیا گیا تھا افغانستان ملٹری نے اپنی توپوں میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا تھا جو کی لمبی دوری تک گولہ بارود لانچ کر سکتی تھی اسے افغان سینہ کو لمبی دوری پر موجود دشمنوں سے نہیں پٹنے کی طاقت ملی اور اسی کا لابہ نے آنے والے سالوں میں پہاڑی جنگوں کے دوران ملا اس کے بعد جب سوویت روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تب انترک ید کے دوران ایک بار پھر ان توپوں کی طاقت کھل کر سامنے آئی اس کے بعد تو یہ توپے افغان ملٹری کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہی بن گئی ان ہتیاروں کا استعمال دشمن کے لیے سپلائے روٹس کو بلوک کرنے اور شہروں کی گھیرابندی کے لیے کیا جا سکتا ہے جس کا سیدھا اثر جنگ کے پرنام پر پڑتا تھا اور افغان سینہ جنگ کے رکھ کو اپنی طرف مول سکتی تھی اس کا اداران دیکھنے کو ملا مزار شریف کے یدھ میں جب میدانی توپوں کا اوپیو گھیرابندی اور رکشاتمہ گرنیتی کے روپ میں کیا گیا تھا یہ توپے دشمنوں کی سرکشہ دیواروں کو اور زمین پر راستہ برانے میں سکشم تھی جس وجہ سے افغان سینہ نے اپنے دشمنوں کو کڑی ٹکر دے دی تھی لیکن پھر جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونے لگی ڈرون اور دوسری ایڈوانس ہتیاروں کے دھماکوں کی گونج میں یہ میدانی توپے کہیں کھو گئی تھی اب ان کا استعمال کیول میوزیوم یا پھر سیمبولک ہتیاروں کے روپ میں کیا جاتا ہے آج یہ یو درانیتی کا حصہ نہیں رہ گئی ہے لیکن پھر بھی یہ توپے آج ستہ اور شکتی کا سنکیت مانی جاتی ہیں اور جنگ کے میدان میں انہیں آج بھی موت اور بربادی کا سمبول مانا جاتا ہے اور اب تالیبان سرکار ان توپوں کی اسی طاقت کو اپنی طاقت اور شوی بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے کیونکہ افغانستان کے اتحاس میں ان توپوں کے مہتو کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا وہاں کے لٹریچر میں ان توپوں کے بارے میں کافی کچھ لکھا گیا ہے جس سے وہاں کے لوگ انہیں اپنے کلچر کا ایک حصہ ماننے لگے ہیں اور اسی لئے تالیبان سرکار دیش کی جنتہ پر اپنا پرباہو قائم رکھنے کے لیے ان کے دماغ میں بغسین توپوں کی چھوی کا استعمال کر رہی ہے ویسے دیکھا جائے تو تالیبان کے پاس بھی ہتیاروں کی کوئی بھی کمی نہیں ہے امریکی سیناؤں نے جب افغانستان کو الویدہ کہا تھا تب وہ یہاں ہتیاروں کا وشال زکیرہ چھوڑ کر گئے تھے امریکہ افغانستان میں آٹھ لاکھ سے زیادہ آدھونک سین اپکرن چھوڑ کر آیا تھا اس میں ایم سکسٹین رائفل ایم فور کاربوائن بی آسی ایم ایم موٹا لانچر جیسے انفرنٹری ہتیاروں کے ساتھ ہموی جیسے سین ایوہن بلیک ہاک ہیلیکوپٹر اے ٹوینٹین نائن لڑاکو ویمان نائٹ ویزن کمیونیکیشن اور سلویلانس میں استعمال ہونے والے اپکرن شامل تھے اس کے علاوہ بھی امریکہ کے چھوڑے گئے کئی سازو سامان کا استعمال اب تالیبان دھڑلے سے کر رہا ہے اسی لئے یہ سوچنا کہ تالیبان کی طاقت کم ہے یہ کسی بھی دیش کے لیے جان لیوہ سوچ ہو سکتی ہے ویسے بھی اس دیش کے اوپر آج تک کوئی لمبے سمیہ تک راج نہیں کر پایا ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کیونکہ پچھلے کچھ سمیہ سے پاکستان اور افغانستان کے سمبند کافی خراب چل رہے ہیں کئی بار دونوں دیش ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں ابھی حال ہی میں تالیبان نے پاکستان اور ایران پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں تالیبان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران آتنکی سنگٹھان اسلامک سٹیٹ کو مدد کر رہے ہیں ایسا کر کے پاکستان اور ایران کی کوشش افغانستان میں آتنک کو بڑھاوا دینے اور تالیبان کو کمزور کرنے کی ہے وہیں پاکستان پہلے سے ہی ٹی ٹی پی یعنی کی تحریح کے تالیبان پاکستان سے پریشان ہے جو کہ اس کے ہی دیش میں سینہ کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ٹی ٹی پی کو تالیبان سرکار کا سمرتھن پرابت ہے اسی لیے پاکستان پہلے سے ہی تالیبان سے کافی خفا ہے وہی اب تالیبان بھی پاکستان پر سیدھے آرہوپ لگا رہا ہے ایسے میں دونوں دیشوں کے سمبند لگاتار خراب ہو رہے ہیں افغانستان نے بھی ساف کہہ دیا ہے کہ بھلے ہی دونوں دیش خود کو مسلم دیش ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے وہ کبھی ایک منچ پر نہیں آسکتے اور شاید تالیبان کا اپنی ملیٹری پاور کو پردرشت کرنے کا فیصلہ بھی پاکستان اور ایران کو سیدھی چنوٹی ہو سکتا ہے تالیبان دکھانا چاہتا ہے کہ بھلے ہی اس کے پاس ایڈوانس ہتیان نہ ہو لیکن اپنے پرانے ہتیاروں کو پنرجیویت کر کے وہ کسی بھی دیش کو سیدھی ٹکر دینے کا مادہ رکھتا ہے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا اپنے صدیوں پرانی توقوں کے ساتھ تالیبان اپنے ویرودھیوں کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر پائے گا اپنے ویچار ہمیں کومنٹ میں ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد